سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں Only Follow Islam چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے درود شریف پڑھنے کے سو فضائل جو آپ کی زندگی بدل دیں گے انشاءاللہ رب الاول میں درود پاک پڑھنے کے سب سے زیادہ فضیلت اور برکت رسک میں اضافہ ہوگا ہر طرح کی پریشانی حاجت تمنا اور مراد پوری ہوگی انشاءاللہ تو آئیے مزید جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیارے آقا کی آمد کے خوشی پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی اس مقدس اور مبارک مہینے میں ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دروش شریف کا تحفہ دینے والے ہیں اور آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ اس ماہ زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھیں کم سے کم روزانہ اکیس سو مرتبہ کوئی سب بھی دروش شریف پڑھیں اور پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ہر بگڑا ہوا کام صدر جائے گا رسک میں بے حد اضافہ ہوگا ہر مشکل آسان ہو جائے گی کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی نیک اولاد پیدا ہوگی مختصرا یہ کہ آپ کی زندگی نہیں بلکہ زندگی کا ہر لمحہ پہلے سے بہتر ہو جائے گا اگر آپ اس ماہ دروش شریف پڑھتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گا کہ اگلے رب الاول تک آپ کا پورا سال خوشیوں سے گزرے گا اور کوئی بھی پریشانی آپ کے پاس نہیں آئے گی اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش شریف تو بھیج سکتے ہیں اللہ تعالی ہر عبادت سے پاک ہے لیکن درود واحد ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی خود بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتا ہے اور ایمان والوں کے ساتھ ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ وہ بھی درود و سلام بھیجیں ایک چھوٹی سی مثال کے بعد آپ کو فضائل بتاتے ہیں ایک سادی سی مثال ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کسی کی سالگیرہ ہوتی ہے تو اسے ترہا ترہا کے گفت دیے جاتے ہیں تو آج ہمارا مقصد بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سالگیرہ پر ایک نہیں بلکہ لاکھو کروڑوں گفت دینے ہیں اور وہ گفت صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے درود پاک لہٰذا جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تمام مسلمانوں سے گزارش کریں کہ ہم اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے درود پڑھیں اور ہمیں کمیٹس میں درود پاک کی تعداد سے آگا کریں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْ يُسْقَلُونَ عَلَى النَّبِيجِ بے شک اللہ تعالی اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لئے اے امان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو القرآن پیارے ناظرین بڑی محنت کے ساتھ آج آپ کو درود شریف کے پورے ایک سوہ فضائل بتانے جا رہے ہیں جو مختلف احادیث سے لئے گئے ہیں ہماری اس محنت کو ضائع مت کریں بلکہ جتنا زیادہ ہو سکے اسے شیئر کریں تاکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر امتی تک یہ فضائل پہنچ جائیں اور وہ بے شمار درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ فضائل پڑھنے کے بعد آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ محبت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے یاد رکھیں ضروری نہیں کہ صرف ربیل اول کے مہینے میں ہی درود پڑھنا ہے بلکہ آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ربیل اول میں درود پاک پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے لہٰذا جتنا ہو سکے دل کھول کر درود پاک پڑھیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی کا ثبوت دیں انشاءاللہ وہ پاک ذات آپ پر اور اپنی رحمت نازل فرمائے گی درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو زیادہ آسان لگے کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھا جائے آئیے دیکھتے ہیں درود پاک کے ایک سو فضائل اگر آپ لوگوں کو ہماری خدمات پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے تو ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کرنا مد بھولیں جزاکم اللہ خیرن کثیر بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک درو شریف گناہوں کا کفارہ ہے نمبر دو درو شریف سے عمل پاک ہو جاتا ہے نمبر تین درو شریف پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں نمبر چار درو شریف پڑھنے کا معمولی سے عجر اہد پہاڑ کے برابر ہے نمبر پانچ درو شریف پڑھنے والے کو پیمانے بھر بھر کے سواب ملتا رہتا ہے نمبر چھے جو شخص درو شریف پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا اور آخرت کا کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے نمبر سات درو شریف پڑھنے کا سواب غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے نمبر آٹھ درو شریف پڑھنے والا ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے نمبر نو پیارے آقا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروت پڑھنے والے کے ایمان کے خود گواہی دیں گے لہذا کسرس سے درو شریف کا ورد کیا کریں نمبر دس دروت پڑھنے والے پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے نمبر گیارہ دروت پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے نمبر بارہ دروت پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے نمبر تیرہ دروت پاک پڑھنے والے کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے پاک ہے دروت پاک کو روزانہ کا معمول بنا لیں نمبر چودہ دروت پاک پڑھنے والے کے لیے دوزک کی آگ حرام کر دی جاتی ہے نمبر پندرہ دروت پاک پڑھنے والے کو روز حشر عرش الہی کے نیچے جگہ دی جائے گی اور اسے ترہا ترہا کی نعمتوں سے نوازہ جائے گا نمبر سولہ دروت پاک پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا وازنی ہوگا نمبر سترہ دروت پاک پڑھنے والا جب حوز کوسر پر جائے گا تو اس کو خصوصی انعیت نصیب ہوگی نمبر اٹھارہ دروت پاک پڑھنے والا قیامت کی دن سخت پیاس سے امن میں ہوگا اور اس پر کوئی ڈر اور خوف تاری نہ ہوگا نمبر انیس وہ پلے سرات سے تیزی اور آسانی کے ساتھ گزر جائے گا نمبر بیس پلے سرات پر وہ نور سے مالا مال ہوگا نمبر اکیس دروت پڑھنے والا موت سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے نمبر بائیس دروت پاک سے مال میں برکت اور اضافہ پیدا ہوتا ہے نمبر تیز دروت پڑھنا عبادت ہے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دروت شریف پڑھا جائے نمبر چوبیس دروت شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کو ہمارے سب عمل سے پیارا ہے نمبر پچیس دروت پاک مجلسوں اور محفلوں کی زینت ہے نمبر چھبیس دروت پاک ہر طرح کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے نمبر ستائیس کسرت سے دروت شریف پڑھنے والا جنت میں پیارے آپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک ہوگا نمبر اٹھائیس دروت پڑھ کر اگر کسی مرہوم کو بخشوایا جائے تو اسے نفع دیتا ہے نمبر انتیس دروت پڑھنے سے اللہ اور اس کے حبیب کا قرب نصیب ہوتا ہے نمبر تیس دروت پڑھنے سے دشمنوں پر فتح اور نسرت حاصل ہوتی ہے نمبر اکتیس دروت پڑھنے والے کا دل گناہوں کے زنگ سے پاک ہو جاتا ہے نمبر بتیس دروت پاک پڑھنے والے شخص سے لوگ محبت کرتے ہیں نمبر تیس دروت پڑھنے والا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہتا ہے نمبر چونتیس دروت پاک پڑھنے کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوتی ہے نمبر پیتیس دروت پاک پڑھنے والے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے نمبر چھتیس ایک بار دروت پڑھنے سے دس گناہ ماف ہوتے ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں دس ترجم بلند ہوتے ہیں اور دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں نمبر سہتیس دروت پڑھنے والے کا کندہ جنت کے دروازے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندے مبارک سے جھو جائے گا سبحان اللہ نمبر اٹیس دروت پاک پڑھنے والا قیامت کے دن سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ جائے گا نمبر انتالیس دروت پاک پڑھنا دنیا اور آخرت کے غم کا واحد علاج ہے نمبر چالیس دروت پاک روحانیت کے خزانے کی چابی ہے نمبر اکتالیس دروت پاک عاشقوں کی میراج ہے نمبر بیالیس دروت پاک پڑھنا منافع ہے اور یہ منافع جنت میں پہنچا دیتا ہے لہٰذا دروت پاک کسرت سے پڑھا کریں نمبر تیتالیس دروت پاک اللہ تعالی کی نرازگی سے بچنے کا آسان ذریعہ ہے نمبر چوالیس دروت ایک ایسی عبادت ہے جس کا فائدہ اس کو واپس لوڑتا ہے جو اسے پڑھتا رہتا ہے نمبر پیتالیس دروت پاک پڑھنا ایسا ہے جیسے اپنی ذات کے لئے دعا کرنا ہے نمبر چھالیس دروت پاک پڑھنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیات میں تو ہوتا ہے نمبر سنتالیس دروت پاک کی کسرت کرنا اہل سنت کی علامت ہے نمبر اٹھالیس دروت پاک پڑھنے والا ہر مجلس اور محفل میں زینت حاصل کرتا ہے نمبر انانچاس بروز حشر دروت پڑھنے والے کو جنت کی کھلی راہیں عطا ہوں گی نمبر پچاس دروت پاک پڑھنے والے کے بدن سے خوشبو آیا کرے گی نمبر اکیہون دروت پاک پڑھنے والے کو ہمیشہ نیکی کرنے کی خواہش رہا کرے گی نمبر باون نمبر باون دروت پاک پڑھنے والے کا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے گا نمبر ترپن دروت پاک پڑھنے والا مرنے تک ایمان کی حالت میں رہے گا نمبر چوون دروت پاک پڑھنے والے کیلئے زمین و آسمان والوں کی دعائیں ہمیشہ وقف رہیں گی نمبر پچپن دروت پاک پڑھنے والے کو ذات میں عامل عمر میں اولاد اور مال اسباب میں برکت اور کشادگی پیدا ہوگی نمبر چھپن دروت پاک پڑھنے والے کا گھر ہمیشہ روشن رہے گا نمبر ستاون دروت پاک پڑھنے والے کا چہرہ پر نور رہے گا نمبر اٹھاون دروت پاک پڑھنے والے کی مجلس میں بیٹھے لوگ خوش ہوں گے نمبر ساٹھ دروت شریف پڑھنے والے کی دعوت کا ثواب دس گنا زیادہ ہوگا نمبر اکسٹھ دروت پاک پڑھنے والا فرشتوں کا امام بنے گا نمبر باسٹھ دروت پاک پڑھنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پول فعال کی اتباع کرے گا نمبر ترہ سٹھ دروت پاک پڑھنے والے کی کشتی انشاءاللہ طفان سے پار ہوگی نمبر چونسٹھ دروت شریف پڑھنے والا ہمیشہ نیک ہدایت حاصل کرے گا نمبر پینسٹھ دروت پاک پڑھنے والا تھوڑے ہی عرصے میں غنی ہو جاتا ہے نمبر چھہسٹھ دروت پاک پڑھنے والا دنیا میں معروف ہو جاتا ہے نمبر سرسٹ درود شریف پڑھنے والے کی زبان سے میدان حشر میں موہ سے نور کی کرنے نکلیں گی اور اسے کوئی غم اور خوف نہ ہوگا نمبر اڑسٹ درود پاک سے آنکھوں کو نور اور سکون ملتا ہے نمبر انتر درود پاک سے صحت توانہ اور برقرار رہتی ہے نمبر ستر درود پاک پڑھنے سے آقا کی محبت کا جذبہ اور بڑھتا ہے نمبر اکتر درود پڑھنے والے کو کسی کی محتاجی نہ ہوگی نمبر بہتر درود شریف پڑھنے والے کی جان آسانی سے نکلے گی نمبر تہتر درود پڑھنے والے کو قبر میں بہت آسانی ہوگی نمبر چہتر درود کی وجہ سے نزا کا وقت آسان ہوگا نمبر پچھتر درود پاک کی نزبت سے تمام کام آسان ہو جائیں گے نمبر چھتر مسلمان جب تک درود پاک پڑھتا رہتا ہے پرشتے اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ رحمت کم لے یا زیادہ نمبر ستتر نماز کے بعد ہم دو سنا درود پاک پڑھنے والے سے کہا جاتا ہے کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی سوال کر دیا جائے گا نمبر اٹھتر جس نے مجھ پر دس مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے نمبر اناسی جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے اور میں اس پر دس سلام بھیجوں نمبر اسی جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آنکھ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدہ کے ساتھ رکھے گا نمبر اکیاسی جو مجھ پر ہزار مرتبہ درود بھیجتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے نمبر بیاسی بے شکر تمہارے نام بمشناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر خوبصورت الفاظ میں درود پڑھا کرو نمبر تیراسی جس نے دن اور رات میں شوق و محبت کی وجہ سے مجھ پر تین تین مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دن اور رات کے گناہ ماف فرما دیتا ہے سبحان اللہ نمبر چوراسی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی نازل فرماتا ہے نمبر پچھے آسی مجھ پر درود کی کسرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے نمبر چھے آسی اللہ تعالیٰ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہی ملیں اور مسافہ کریں اور پھر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدہ ہونے سے پہلے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دی جاتے ہیں نمبر ستاسی جس نے کتاب میں مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے نمبر اٹھاسی اے لوگو بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلدی اس کی نجات ہوگی جس نے دنیا میں مجھ پر درود پڑھا نمبر نواسی جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر قسرت سے درود پڑھا کرے نمبر نوے فرض حج کرو بے شک اس کا عجر بیس غزوہ میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اس کے برابر ہے نمبر اکیانوے جو شخص دن میں مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی سو حجات کو پورا فرمائے گا نمبر بانوے بے شک مجھ پر درود پاک پڑھو میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں نمبر تیرانوے درود شریف پڑھنا تمہارے لئے قیامت میں نور ہوگا نمبر چورانوے جمعہ رات کا آفتاب غروب ہونے سے جمعہ کا صورت ڈوبنے تک مجھ پر درود کی کسرت کرو جو ایسا کرے گا قیامت کی دن میں اس کا شافع اور گواہ بنوں گا انشاءاللہ نمبر پچھانوے جو جمعہ کی دن مجھ پر اسی مرتبہ درود پڑھے گا اس کے اسی سال کی گناہ ماف کر دیے جائیں گے نمبر چھانوے جس نے جمعہ کی دن مجھ پر دو سو مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے دو سو سال کی گناہ ماف فرمائے گا نمبر ستانوے جو شخص جمعہ کی دن مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھے گا تو قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ نور ساری مخلوق کو تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کفایت کرے نمبر اٹھانوے جمعرات اور شب جمعہ کو جو شخص مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری کرے گا جن میں تیز دنیا کی ہوں گی اور ستر آخرت کی ہوں گی نمبر نینیانوے جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کا وہ درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ تھی درود پاک کے فضائل اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنا درود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتے ہیں نمبر سو جو شخص ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس پر ستر مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم دوستو ہماری ہر نئی ویڈیو انتہائی محنت اور لقن سے صرف آپ کے لئے شائع کی جاتی ہے اچھی بات کو اپنے تک محدود کر کے ضائع مت کریں اگر ہماری کاوش اچھی لگے تو اسے شیئر کر کے لوگوں تک ہماری محنت پہنچائے کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے اور ساتھ ہمارا بھی بلا ہو جائے شیئر کرنے کے لئے ویڈیو کی نیچے بٹن پر کلک کریں اس کے علاوہ اگر آپ آنلی فالو اسلام کے سبسکرائبر نہیں ہیں تو ویڈیو کی نیچے سبسکرائب والے بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر بن جائیں تاکہ آپ کو ہر روز ہماری نئی ویڈیو ملتی رہے جزاکم اللہ خیرن کثیر اللہ تعالی ہم سب کو دینی مسائل کو سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین دینی معلومات کو آگے پھیلائیں اور صدقہ جاریاں میں شامل ہو جائیں جزاکم اللہ خیرن کثیر اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں آپ کی محبتوں کے منتظر اونلی فالو اسلام چینل اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تیک کیر اللہ حافظ